تحصیل پندان خاند اور ملک وال کے درمیان چک نظام کے مقام پر دریائے جیلے پر قائم ریلوی وکٹوریا پل کے اطراف میں موجود رستوں سے مونٹ سیکل سوار آسانی سے گزر جائے کرتے تھے لیکن عید الفطر کے تیسرے روز چک نظام ریلوی پل سے گزرتے ہوئے دریائے میں گرنے والی جوان سار لڑکی کے ڈوبنے کے بعد محکمہ ریلوی کی انتظامیہ نے مذکورہ پل سے مونٹ سیکل سواروں کے گزرنے پر پبندی آئید کر دی ہے جس سے تحصیل پندان خاند اور ملک وال کے سیکنوں افراد جو مونٹ سیکلوں پر ریلوی پل کراس کرتے تھے سخت پریشانی کا سامنا کی ہوئے ہیں آج کل مونٹ سیکل سواروں کو کشتیوں میں مونٹ سیکل لوڈ کر کے دریائے عبور کرنا پڑتا ہے جو نہ صرف خطرناک بھی ہے بلکہ مہنگا بھی اس حوالہ سے پاکستان ریلوی کے ڈویجنل سوپرڈنٹ راول پنڈی سابرادہ امتیاز سے بھی بات ہوئی مگر وہ بھی ابھی مونٹ سیکل سواروں کے لیے ریلوی وکٹوریا پل چک نظام کا رستہ کھولنے کے حق میں نہیں ہیں عام الناس کا وفاقی وزیر ریلوی خاجہ سعاد رفیق سے مطالبہ ہے کہ ریلوی وکٹوریا پل کا رستہ کھولا جائے تاکہ سفر آسانی کے ساتھ ہو سکے کیونکہ لوگ اپنی فیملیوں کے ہمارا کشتیوں میں دس دس مونٹ سیکل لاد کر خطرناک طریقے سفر کرنے پر مجبور ہیں جو کسی بھی بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے اس حوالہ سے عوام کافی پریشان ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ متعلقہ وزارت اس چیز پر نوٹس لے